جے ایف سیونٹین بلوک 3 آٹھ تیارے پاکستان تیار کر چکا ہے جو کہ تئیس مارچ سے پہلے پاکستان کی ائر فورس کے حوالے کر دیے جائیں گے اب کچھ ماہ قبل جب ارجنٹینہ سے متعلق یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ارجنٹینہ پاکستان سے جے ایف سیونٹین بلوک 3 کی خریداری کرنا چاہتا ہے اور اس میں انٹریسٹ لے رہا ہے تو اسی خبر کے بعد ایراک سے بھی یہ خبر سامنے آئی کہ ایراک پاکستان سے جے ایف سیونٹین بلوک 3 کے بارہ جہاز لینا چاہتا ہے لیکن ابھی تک کیونکہ اس ڈیل کو سائن نہیں کیا گیا تھا تو ہمارے پروسی ممالک اس پر بلیف نہیں کرتے تھے لیکن اب اگلے ماہ کون اسلام آباد آ رہا ہے ایراک سے آپ کو بتاتے ہیں اعلیٰ سرکاری ذرائع نے دی نیشن کو بتایا ہے کہ پاکستان اور ایراک کے درمیان لڑاکہ تیاروں کے حوالے سے مذاکرات کے کئی دور دوہزار اکیس میں اعلیٰ سطح پر جاری رہے لیکن آخر کار اراکی دفاعی وفت کے ہمراہ ڈپٹی کمانڈر اراکی فضائیہ میجر جنرل محمد مجید مہندی محمود کے دورہ پاکستان کے بعد یہ راؤنٹ مکمل ہو گئے دورے کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں اراک کے ڈپٹی کمانڈر اراکی فضائیہ میجر جنرل محمد مجید مہندی محمود انہوں نے دوہزار اکیس میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جی ایف سیونٹین کا معینہ کیا جو اس وقت پروڈکشن فیس میں تھا اب تو آٹھ تیارے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے پاکستان بنا چکا ہے تو ان تیاروں کا معینہ کر کے اراک نے فائنل کر دیا کہ اب وہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری بارہ پاکستان سے لے گا اور واپس جا کر چھ سو ساٹھ ملین ڈالرز کی رقم بھی ان تیاروں کے لیے مختص کر دی گئی ہے اب دوسری جانب اراک سے اگلے ماہ ایک عالی وفت اسلام آباد آئے گا اور اس ڈیل پر سائن کیے جائیں گے کیونکہ جب تک اس ڈیل کو ایک ڈوکومنٹ کی شکل نہیں دی جاتی تب تک پاکستان اراک کے لیے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی پروڈکشن شروع نہیں کرے گا اور اگر اس دوران کسی اور ملک نے اراک سے پہلے ڈیل سائن کر لی تو پہلے اس ملک کے لیے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی پروڈکشن کی جائے گی اس لیے اب اگلے ماہ کہا جا رہا ہے کہ اراک سے اعلی وفت پاکستان آئے گا اور اس ڈیل کو سائن کر لیا جائے گا جس کے بعد پاکستان ان تیاروں کی پروڈکشن کا عمل شروع کر دے گا جبکہ ابھی جو آٹھ تیاریں پاکستان نے بنائے ہیں اور جو بن رہے ہیں یہ پاک فضائیہ کے لیے ہیں اس سے پاک فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کیا جائے گا پچیس جی ٹین سی اور آٹھ جی ایف سیونٹین بلوک تھری فروری تک پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا جائیں گے جس کے بعد پاک فضائیہ اس خطے میں پھر سے مضبوط ترین فضائیہ بن جائے گی جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا